آج ہم نادرہ پارک بارندری جو دربار حضرمی امیرسی ملوکہ ہے پارک ہے وہاں پہ کھڑے ہیں یہ سیکڑوں سال پرانی دارہ شکو کی بیوی کی یہ زوجہ کی نشانی ہے دارہ شکو نے اپنی بیوی کی یادگار کے لیے اس کو ایک طلاب کی صورت میں بنایا تھا جس کے نشانات آج بھی موجود ہیں نادرہ بیگم مقبرا جو بارندری پارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لاہور میں میاں میڈر بار کے قریب واقعہ ہے دارہ شکو جو کہ گورنر لاہور رہ چکے ہیں انہوں نے یہ مقبرا اپنی بیگم کی محبت میں سولہ سو اٹھنوے میں تعمیر کروایا تھا قیمتی پتھروں سے تعمیر شدہ یہ مقبرا رنجیت سنگھ کے دور میں قیمتی مسنوات کی چوریوں کے سبب خستہ حال ہو چکا تھا دوسری مغلہ مارات جو کہ باغوات کے وسط میں بنائی جاتی تھی نادرہ بیگم مقبرا بلکل این طلاب کے وسط میں بنایا گیا تھا دو منزلوں پر مشتمل اس مقبرا میں شمالی اور جنوبی جانب سیڑھیاں مہیا کی گئی ہیں مقبرا میں موجود پارک کی تقسیم چار ہداریوں سے کی گئی ہے نادرہ بیگم مقبرا کے شمال میں ایک پل واقعہ ہے جو کہ پرانے وقتوں میں رہداری کا کام دیتا تھا موجودہ وقت میں اس پارک کو مختلف مسائل درپیش ہیں یہاں پر مسائل کیا مسائل کی انتہا ہے لیٹری نے بنی ہے ٹولٹ بنے ہیں پچپن لاکھ رپے کی ایک خطیر حقم سے لیکن وہ پنی نہیں ہوئی آج تک چلے ہی نہیں وہاں میک میں نے پچپن لاکھ تو لگا دیا ایک بندہ وہاں نہیں رکھا کس کی صفائی کے لیے اس کو مجبوراں تعلی لگانے پڑے ہیں کہ یہ گندگی کی اماج کا نہ بن جائے پارک کی حالت یہ ہے کہ کوئی دروازہ نہیں ہے سیکورٹی گارڈ نہیں ہے جو یہاں پر مالی ہیں کام کرنے والے وہ سارے ڈیسیبل اور آوریج ہیں آپ پارک کی حالت دیکھیں جیسے یہ کھنڈرہات ہے چوبیس کنال پر سینکڑوں کی عبادی کے لیے ایک پارک ہے پارک میں موجود فوارے جو کہ سورٹی کی علامت سمجھے جاتے تھے اب کرکٹ کی میدان بن چکے ہیں جبکہ مقبرے کے بلکل ساتھ ہی موجود میدان جو کہ محض کھیلوں کے لیے بنایا گیا تھا منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے اکثر خالی پڑا رہتا ہے پارک کے ایک حصے کو لوگوں نے جمناسٹک کے لیے مقصوص کیا ہوا ہے جس میں بچے مختلف کرتب دکھا کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور جسمانی طور پر تندرست رہتے ہیں جہاں میں بچے اس پارک کو کھیل خود کے لیے استعمال کرتے ہیں وہاں بزرگوں کے لیے یہ تفریح کا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے یہ پارک سماجی اہمیت کا حامل ہے نادرہ بیگم پارک جو قدیمی ورسہ کی روح سے بہت اہمیت کا حامل ہے منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے تباہ کاری کی طرف روا دوا ہیں جبکہ دوسری طرف دنیا اپنے ورسہ کی حفاظت کر کے سیاحت کو فروغ دیتی ہے اور ملکی معیشت کو مضبوط کرتی ہے موجودہ مسائل کو دیکھتے ہوئے اگر پارک کی بہتر منصوبہ بندی کے لیے ٹاؤن پلانرز کی خدمات حاصل کر لی جائیں تو اپنے ورسہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور معیشت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں موسیقی